زیادہ دیکھیں جہاں عورتوں نے پچیس سال تیس سال پینتیس سال چالیس چالیس سالہ خاندانی زندگیاں گزار لی جب تک ان کے بڑے ان کے سر پہ حیات رہے ہیں ان کے ہم نے بہت سارے باتیں ایسی جملے سننے میں آتے ہیں لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ ایک تلخ تعلقات میں بھی ہوں اور بس آپ نبھا رہے ہیں مجھے یہ چیز بہت حیرت میں ڈالتی ہے کہ یعنی لوگوں کے درمیان بہت بہت تلخی ہیں اور ساس بہو کے بارے میں برا سوچ رہی ہے بہو اپنی بہو کے بارے میں برا سوچ رہی ہے نہ بہو بھابی کے بارے میں برا سوچ رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہم نبھا کے دکھایا ہم نے ساری زندگی لیکن quality of life اور وہ جو ایک خاندانی نظام ہوتا ہے وہ کہاں exist کرتا ہے پھر دیکھیں فائزہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا خاندان ایک جیسا نہیں سوچ سکتا آپ جتنا بھی چاہیں جی diversity ہوتی ہے individual differences ہیں لوگوں کی مزاج فرق ہیں لوگوں کی پسند نا پسند فرق ہے لوگوں کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ اس میں priorities فرق ہیں life کی بے شک ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہرحال لوگوں کے درمیان بڑا بڑا فرق ہوتا ہے تو ساروں کو ایک کیوں کرتے ہیں ساروں کو ایک کرنے کی کوشش نہ کریں ایک ہو سکتا ہے unity جو ہے وہ ہو سکتی ہے خاندان میں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالی کی boundaries کے اندر رہے ہیں حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رہے ہیں یعنی differences کو آپ respect کریں differences کو respect کریں جو آپ کے مزاج کی differences ہیں اب یہ کہ differences کو نبھانا بڑا art ہے اس میں جب differences کے ساتھ ہر ایک کو پتا ہے بھئی اس کا مزاج ایسا ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں کھانے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں کچھ کو نا پسند کرتے ہیں رنگوں میں بھی پسند نا پسند ہوتی ہے تعلقات میں بھی پسند نا پسند ہوتی لیکن آپ کی پسند نا پسند بنیادی طور پر اس کا جو سورس ہے نا وہ آپ کی ذات نہیں ہونی چاہیے آپ کی پسند اور نا پسند کو تو ڈھلنا تھا اللہ سوالہ تعالی کی پسند نا پسند میں آپ کی پسند نا پسند کو تو ڈھلنا تھا رسول اللہ کی پسند نا پسند میں اگر آپ کے پاس ایک رول موڈل موجود ہے اور گھر کے تمام افراد کے پاس تو اتنے differences کے باوجود سب لوگ سکون کے زندگی گزار سکتے ہیں ایک دوسرے کی respect کے ساتھ cooperation کے ساتھ ایک دوسرے کو value کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے باہمی communication کو بحال رکھتے ہوئے یہ سب کچھ ممکن ہیں